کیا آپ اسٹرگرام پر اپنی ریلز کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریل وائرل کرنے کے لئے آپ نے دو تین کام ہیں جو کرنا ہے اور جن کو آپ نے فالو کرنا ہے سب سے پیر نو پر ہے تو آپ نے ریلز میں چلے جائیں اور یہاں پر دیکھیں کہ ترینڈنگ ریلز کونزی ہیں آپ نے ترینڈنگ ریلز کو فالو کرنا ہے اسی ساؤنٹ پر آپ نے ریلز بنانی ہے اب وہ کیسے آپ فائن کر سکتے ہیں لیس پوچھ آپ کے سامنے ریل آئی ہے اس کے آپ نے دیکھیں نیچے سب سے بوتم میں رائی سائید پر آپ کو جو آپشن مل رہا ہے اس کا اس پر آپ نے کلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں ہر ریل کے نیچے لکھا رہا ہے کہ اس ساؤنٹ پر کتنی ریلز بن چکی ہیں اب جس ریل پر جتنا کم ریلز بنی ہوئی ہیں جس ساؤنٹ پر آپ نے اس پر اپنا ریل کریئٹ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو بھی تو آپ کا تاؤنٹ میں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کم جن پر کمپیٹیشن ہو اس پر آپ نے اپنے ریل بنانی ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ ریل آپ اپنے ہائی کولٹی میں اپنے ریلز بنانی ہیں اور آپ نے ریل کو اپلوڈ کرتے وقت جو آپ کی کولٹی ہے اس کو آپ نے ہائی رکھنا ہے لیس پر میں سامنے یہ ریل ہے اپلوڈ کرتوں میں یہ ریل اپلوڈ کر دی میں نے یہاں سے اس کو میں نیکس کر دیا آپ دیکھیں جب بھی آپ ریل اپلوڈ کرتے ہیں اس وقت نیچے باتم میں آپ کو پاس ایدوانس سیٹنگ آپشن موجود ہوتا ہے سمپل آپ نے اس کے کلک کرنا ہے اور نیچے باتم میں جا کے آپ دیکھیں اپلوڈ ایت ہائی ایس کولٹی اس کو آپ نے ہمیشہ انیب رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو ویڈیو ہے جو آپ کی ریل ہے وہ ہائی ایس کولٹی میں اپلوڈ ہو اب یہ دو کام کرنا ہے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور دن میں آپ نے پانچ سے چھے ریل اپلوڈ کرنی ہے دیفرنٹ ٹائم فریم میں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائم میں آپ کے ویو سب سے زیادہ آتے ہیں تو اسی وقت آپ نے اپنی باقی بھی ریل کو ابھی اپلوڈ کرنا ہے تو اس طرح یہ دو تین کام کرنا ہے ایک تو آپ نے تریننگ بھی ساؤنٹ پر ریل بنانی ہے دوسرا آپ نے ہائی ایس کولٹی میں ریل اپلوڈ کرنی ہے اور دیفرنٹ ٹائم فریم میں اپنی ریل اپلوڈ کرنی ہے اس سے آپ کی ریل کے وائرل ہونے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں